اکشے کمار، اجے دیوگن، سنجے دت، رنویر کپور کیا یہ سب ہیرو ہیں؟ اجی نہیں یہ سب تو صرف ایکٹرز ہیں، ابھی نیتہ ہیں جو پیسوں کے لیے فلموں میں ابھی نیتہ کرتے ہیں ہیرویزم سے ان کا دور دور تک کوئی ناتہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی اچھی فلم بنانے پہ، اچھا ابھی نیتہ کرنے پہ یا کوئی انہی ساوازی کارے کرنے پہ ان کی تعریف کی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں لیکن صرف ابھی نیتہ کرنے کے لیے ان کو ہیرو کہنا کہاں تک جائز ہے؟ ہیرو تو وہ ہر ایک انسان ہے جو اپنے کرتبے سے بڑھ کر کام کرتا ہے ہیرو تو سرحدوں پہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی جان زوکھیم میں ڈال کر ہماری رکشہ کرتے ہیں ہیرو تو ہیں ہمارے دیش کے ویگیانک جو اپنی کارے کشلتہ کے دم پر ہالی ووڈ کی فلموں سے بھی کم بجٹ میں دوسرے گرہوں تک بھارتی یانوں کو بیج دیتے ہیں ہیرو تو ہیں وہ سارے فرنٹ لائن ورکرز جو کوبیڈ نائنٹین کے اس مشکل سمائے میں بھی دن رات اپنی ڈیوٹی پہ تینات ہیں جس دن ایسے لوگوں کو ہیرو بنانا شروع کر دیا جائے گا اس دن بھارت کی آدھی سے ادھک پریشانیاں خود بخود سماپت ہو جائیں گے آج ہم بھارت کے ایک اصلی ہیرو نمبی نائرائنن جی کے جیون کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ایسے ہیرو ہیں جنہوں نے جیون بھر اپنے کیریکٹر کو نہیں چھوڑا اور دیش کے ویگیانی کی تحاس میں ایک محتوپون بھومی کا نبھائی نمسکار دوستو میں انیل سواگت کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے چینل بلنٹ پہاڑی میں اگر آپ بھی سر نمبی جی کو اپنا ہیرو مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو ہاں بیل آئیکن کو دوبانا نہ بھولیں تاکہ میرے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سمجھے پر آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ کو یو ایسے میں کوئی جوب آفر ملتا ہے تو کیا آپ اسے ٹھکرائیں گے کیوں سوچ میں پڑ گئے نا نمبی جی کو امریکہ میں جوب آفر ملا تھا لیکن اسے ٹھکرا کر انہوں نے بھارت آ کر اس طرح میں کام کرنا بہتر سمجھا اس لیے نہیں کہ انہیں روپے اچھے نہیں لگتے بلکہ اس لیے کیونکہ انہیں روپے سے زیادہ اپنے دیش سے پیار تھا ان کا جن تمیل نادو میں 12 دسمبر 1941 کو ہوا تمیل نادو سے ہی آپ اپنی سکولی پڑھائی پوری کرتے ہیں بکرم سارا بھائی جو کی اس سمیں اسرو کے چیئرمین تھے ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے 1966 میں سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کے چیئرمین ہونے کے ناتے سارا بھائی صرف ہائیلی کولیفائیڈ پروفیشنلز کو ہی رکروٹ کرتے تھے یہ جاننے پر نمبی نارانن جی کالج آف انجینئرنگ تھرو بنانت پورم میں ایم ٹیک کی ڈگری کے لیے خود کو انرول کرتے ہیں اس بات کی جانکاری ملنے پر بکرم سارا بھائی نمبی جی کو کہتے ہیں کہ یدی آپ کسی آئی بی لیگ کی یونیورسٹی کے لیے کولیفائی کرتے ہیں تو میں آپ کو اچھ شکشہ کے لیے چھٹیاں دے دوں گا بعد میں نمبی جی ناسا کی فیلوشپ پرابٹ کر لیتے ہیں اور 1969 میں پرنسٹن یونیورسٹی میں داخلہ پرابٹ کر لیتے ہیں آپ ریکارڈ دس مہینوں کے سمائے میں کیمیکل راکٹ پروپلشن میں اپنا ماسٹرز پروگرام پورا کر لیتے ہیں امریکہ میں جوب آفر ملنے پر بھی آپ بھارت آنا اچیت سمجھتے ہیں نمبی جی وڑے ویجنری تھے اور انہیں اس بات کی جانکاری تھی کہ اسرو کے فیوچر سیویلین سپیس پروگرامز کے لیے لیکویڈ فیول انجنز کی ضرورت پڑے گی اس لیے وہ 1970 کے دشک میں بھارت میں لیکویڈ فیول راکٹ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوز کرتے ہیں اس کارے کے لیے انہیں تب کے اسرو چیئرمین ستیش دھوان جی سے پرشنسہ بھی ملتی ہے نمبی جی لیکویڈ پروپیلنٹ موٹرز کو بکسٹ کرتے ہیں اور 600 کلوگرام تھرسٹ انجن بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دو دشکوں کی کڑی محنت کے بعد نمبی نارائنن اور ان کی ٹیم وکاس انجن کو بنا لیتی ہے وہی وکاس انجن جو کی بعد میں اسرو کے بہت سے راکٹس میں یوز کیا جاتا ہے 2008 کا چندریان ایک مشن جسے پی ایس ایل وی سے لانچ کیا گیا تھا اس میں بھی وکاس انجن ہی لگا تھا 1992 میں بھارت اور رشیہ ایک سمجھوتا کرتے ہیں جس کے تحت کہا گیا کہ روس بھارت کو پرائیوجینک فیول بیسٹ انجنز پیار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرے گا اور 235 کروڑ روپے میں ایسے دو انجنز بھارت کو دے گا USA اور فرانس ایسے ہی انجن لگ بھگ 800-900 کروڑ روپے میں بیچ رہے تھے جارج ایچ ڈبلو بوش جو کی اس سمیں امریکہ کے راشترپتی تھے ان کے پریشر میں آکے روس اس سمجھوتے کو خارج کرنے پر مضبور ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے اس ایک آدھکار کو سمابت کرنے کے لیے بھارت روس کے ساتھ ایک اور سمجھوتا کرتا ہے جس کے تحت بھارت روس کی مدد سے کسی اپچاری ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے بینا ہی بھارت میں چار کرائیوجینک انجنز کا نرمان کرے گا اس بات سے USA کی سلگنا لازمی تھا پھر آتا ہے 1994 کا بہت چرچت سپائی سکینڈل جو کی بھارت کے کرائیوجینک انجن بنانے کے کارکرم کو دشکوں پیچھے دھکیل دیتا ہے نمبی نارینن پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے سیکرٹ فلائٹ ٹیسٹ ڈیٹا کو دو مالدیوین انٹیلیجنس آفیسرز مریم رشیدہ اور فوزیہ حسن کو بیچا ہے نارینن اور دو انہیں ویگانیکوں پر کروڑوں روپے لینے کا الزام لگایا جاتا ہے نارینن جی کو آرسٹ کیا جاتا ہے اور انہیں پچاس دن تک جیل میں رکھا جاتا ہے نمبی جی دعویٰ کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کے افسر اچھتاچ کے دوران ان پہ دواب ڈالتے ہیں کہ وہ اسرو کے بڑے لوگوں پر بھی الزام لگائیں جب نمبی جی اس بات سے انکار کرتے ہیں تو انہیں یتنائیں دی جاتی ہیں اور انہیں اسپتال میں بھارتی تک کرنا پڑتا ہے 1996 میں سی بی آئی ان سارے اوروپوں کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے سی بی آئی کی جانچ میں پتہ چلتا ہے کہ نمبی جی ایک بلکل سادہ جیون بیعتید کرتے ہیں اور ان کے گھر سے ایسا کچھ بھی پرابٹ نہیں ہوتا جس سے کہا جا سکے کہ انہوں نے کروڑوں روپے کھائے ہوں سی بی آئی کہتی ہے کہ جو سیکریٹس یا ڈیٹا بیچنے کا آروپ ان پر لگا ہے وہ تو پہلے سے ہی سارف جانک کیے جا چکے تھے ایسے سیکریٹس کو بیچنے کا کیا مطلب بنتا ہے اور انہیں کوئی کروڑوں روپے میں کیوں خریدے گا انیس سو اٹھانوے میں سارے اوروپوں کو سپریم کورٹ دوارہ بھی خارج کر دیا جاتا ہے دو ہزار ایک میں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کیرلہ کی سرکار کو آدیش دیتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ نمبی جی کو ایک کروڑ روپے کا کمپنسیشن پردان کرے تین اکتوبر دو ہزار بارہ کو دا ہندو میں ایک ریپورٹ چھپتی ہے کہ کیرل کی سرکار نے ان پولیس افسروں کے اوپر سے جنہوں نے نمبی جی کو جھوٹے ایروپوں میں فسایا تھا سارے چارجز یہ کہتے ہوئے ڈراؤپ کر دیئے کہ اس بات کو بیتے ہوئے پندرہ سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کیس میں انوال سب سے بڑے افسر سی بی میتھیوز کو بعد میں کیرل سرکار چیف انفارمیشن کمیشنر بھی اپوائنٹ کرتی ہے حال ہی میں چودہ اپریل دو ہزار اکیس کو سپریم کارٹ آف انڈیا نے اس کیس میں انوال پولیس افسروں کی جانچ کے عدیش دیئے ہیں کیرل کی سرکار نے نمبی جی کو ایک دشملہ تین کروڑ روپے دے کر یہ کیس سیٹل کر لیا ہے چھبیس جنوری دو ہزار انیس کو نمبی جی کو پدمو بھوشن اوارڈ دیکھ کر سممانت کیا جاتا ہے لیکن کیا یہ اوارڈ یہ کمپنسیشن نمبی جی کے اس سمائے کو واپس لا سکتے ہیں جب بے راکٹ سائنس کے مہتوپون کاریوں پر لگے ہوئے تھے اس سارے گھٹنا کرم سے اسرو کو جو دشکوں پیچھے دھکیلا گیا ہے کیا اس سمائے کو واپس لایا جا سکتا ہے کیا نمبی جی کے کھوئے ہوئے سممان اور پرتشتہ کو واپس لایا جا سکتا ہے ایک سٹڈی کے انسار دو ہزار آٹھ سے دو ہزار سولہ تک ستر بھارتی بیگیانکوں کی موت رہیسے میں کارنوں سے ہوئی ہے جن میں سے اٹھتیس بیگیانکوں کی موتیں اتینت رہیسے میں ہی ہیں تو یہ تو بلکل سپشٹ ہے کہ کوئی گپت طاقت ضرور بھارتی بیگیانکوں کے پیچھے لگی ہے کوئی تو ہے جو بھارت کی طاقت کو بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا نمبی جی ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ان کے سارے گھٹنا کرم کے پیچھے سی آئی اے کا ہاتھ ہو سکتا ہے حالانکہ اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں میری سمجھ سے بھارتی سرکار کو تٹ پنجیے نیتاؤں کی سرکشہ سے زیادہ سرکشہ ہمارے بیگیانکوں کی کرنی چاہیے جو بھارت کی پرگتی میں ہمیشہ لگن رہتے ہیں نمبی جی کے جیون پر آدھارت فلم روکیٹری کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور جلد ہی فلم بھی ریلیز ہونے بالی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ پورے پریوار سہیت یہ فلم ضرور دیکھیں اور اسے سپر ہٹ بنا دیں جب چننی ایکسپریس جیسی پچی فلمیں سپر ہٹ ہو سکتی ہیں تو روکیٹری کیوں نہیں مجھے پون آشا ہے کہ یہ فلم آپ کو موٹیویشن ہی پردان کرے گی اور بھارت کے انسنگ ہیرو نمبی جی کے جیون سے آپ کو روبرو کروائے گی جائے ہند